بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح اطفال کے پیارے پیارے ویورز السلام علیکم آج ہم آپ کو صلات تصویح کی اہمیت فضیلت اور طریقے کے بارے میں بتائیں گے اور رمضان میں تو اس کو سب لوگ پڑھتے ہیں اور اگر جس کو اس کا طریقہ نہیں پتا تو ہماری ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرئے گا صلات تصویح کی فضیلت اور اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان پوچھ کر کیے گئے اور چھوٹے بڑے ظاہری اور پشیدہ سب گناہوں کو بخش دے گا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکیں تو ہر روز پڑھ لیں اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکیں تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اگر ہر جمعہ میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکیں تو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھ لیں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو تمام عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں یعنی ہمیں اس کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے اور ویسے تو رمضان کے میرے میں تو اس کی فضیلت اور ہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی صلات تسبیح کی نماز چار رکعت ہوتی ہے اور اس کے کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ وکبر اور یہ کلمات آپ نے ایک رکعت میں پچکتر دفعہ پڑھنے ہیں اور اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ نیت باندھ کر یعنی سنہ کے بعد سبحان اللہ والحمدلہ پڑھ کر پندرہ مرتبہ پھر سورت فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد دس مرتبہ رکوع میں پھر آپ جب جائیں گے سبحانہ ربی العظیم پڑھنے کے بعد دس مرتبہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر جب آپ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ دس مرتبہ پڑھیں گے پہلے سجدے میں سبحانہ ربی العالہ کے بعد دس مرتبہ پھر جب سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں بیٹھیں گے تو پھر آپ دس مرتبہ پڑھیں گے پھر دوسرے سجدے میں سبحانہ ربی العالہ کے بعد دس مرتبہ پڑھیں گے اور پھر اس طرح سے دوسری رکعت میں جائیں گے اور پھر سے اسی طرح سے پہلے پندرہ مرتبہ پھر دس دس مرتبہ کرتے آپ نے پچھتر مرتبہ کر کے اور دوسری رکعت مکمل کرنی ہے پھر اسی طرح سے تیسری اور چار رکعت مکمل کر کے جو ہے وہ آپ نے یہ نماز ادا کر لینی ہے اس طرح سے ہر اقت میں پچھتر مرتبہ ہو جاتا ہے اور پھر ٹوٹل کلمات جو ہیں وہ تین سو مرتبہ ایک نماز میں ادا کیے جاتے ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھئے گا اور اس کا بہت زیادہ سواب ہے رمضان میں اب تھوڑے سے دن باقی ہیں اور جلدی سے جس نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھ لیں اور صلات تصویر پڑھنے کا جو وقت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جن اوقات میں نفل نمازیں ادا کرنا مکروخ اور منع ہے جیسے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اور اثر کے فرضوں کے بعد سے غروب آفتاب تک اور این طلوع آفتاب زوال اور غروب کے وقت اس نماز کو پڑھنا ناجائز ہے اس کے علاوہ دن اور رات کے باقی تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے البتہ زوال کے بعد یعنی جب دپہر کو آفتاب ڈھل جائے تو وقت زہر سے پہلے یہ نماز پڑھنا بہتر ہے اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھی جا سکے تو جس وقت ممکن ہو رات میں یا دن میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اللہ دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اور روزوں کو قبول فرمائے آمین